شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ تعالیٰ نے رزق کے سولہ دروازے مکرر کیے ہیں اور ان کی چابیاں بھی بنائی ہیں جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا پہلا دروازہ نماز ہے جو لوگ نماز نہیں پڑتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے وہ پیسہ ہونے کے باوجود پریشان رہتے ہیں دوسرا دروازہ استقبار ہے جو انسان زیادہ سے زیادہ استقبار کرتا ہے توبہ کرتا ہے تو اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا تیسرا دروازہ صدقہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں جو خرچ کروگے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اس سے دس گناہ زیادہ بڑھا کر دے گا چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے پانچ بندروازہ نفلی عبادت ہے جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے راستے بند کر دیتا ہے اللہ کہتا ہے اگر تو عبادت میں کسرت نہیں کرے گا تو میں تمہیں دنیا کے کاموں میں الہج کر رکھ دوں گا لوگ سنتوں اور فرض نماز پر توجہ دیتے ہیں لیکن نفل نماز چھوڑ دیتے ہیں جس سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے چھتا دروازہ حج اور عمرہ کی کسرت کرنا ہے حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے ساتھوں دروازہ رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایسے رشتداروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں آٹھوں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا غریبوں کے غم پانٹنا مشکل وقت میں کام آنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے نوہ دروازہ اللہ پر تبکل ہے جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دے گا اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا دسمہ دروازہ شکر ادا کرنا ہے انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا گیار من دروازہ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا گھر میں مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا کہ اللہ پرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو کر مسکرا کر سلام کرے باہر من دروازہ ماباپ کی فرما پر تاری کرنا جو آدمی ماباپ کی فرما پر تاری کرتا ہے وہ شخص کبھی تنگ دست نہیں ہوگا تیر من دروازہ ہر وقت باوضو رہنا جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کمی نہیں ہونے دیتا چودما دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے چاشت کی نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگا دیتی ہے پندرما دروازہ سورہ باقیہ پڑھنا ہے سورہ باقیہ پڑھنے سے رزق بڑھتا ہے سوہلما دروازہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے جو شخص صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی عطا کرتا ہے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو ہستے اور ہمیشہ مسکراتے رہیں